بسم اللہ الرحمن الرحیم حرام اور حلال کی تفصیلی بحث سے پہلے ایک درس میں ہمارے سامنے آ چکی ہے بلکہ ایک سے بھی زیادہ درسوں میں میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات کو اجمالی طور پر ایک جگہ بیان کرتا ہے اس کی مزید تشریف دوسرے مقام پر کر دیتا ہے پھر اس میں اضافہ کسی اور مقام کے جا کر ہوتا ہے اس کی استثناء کہیں اور ہوتی ہے اسے وہ تشریف آیات کے ذریعے مطلب کو واضح کرنے کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے بار بار ایک بات کو لانا اور اس سے پورا مطلب واضح کرنا اور میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے جو موضوع آپ کے سامنے ہو اس کے لئے صرف ایک آیت نہ لیجئے بلکہ یہ دیکھئے کہ اس سے متعلق قرآن کریم میں کہاں کہاں اور کیا کیا آیا ہے بلواستہ یا بلاواستہ بلاواستہ تو یہ کہ انہی الفاظ میں اس حکم کے متعلق استحا گیا ہو بلواستہ یہ کہ دوسرے مقامات سے استنباد کیا جائے کہ قرآن نے یہاں یہ بات یوں کہی ہے اس سے یہ مقصد اصلا ہے اور اس کا اثر فران آیت کے فران آغام پہ پڑتا ہے یہ ساری چیزیں بے یک وقت اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر قرآن کریم کا وہ مطلب مقصد واضح ہو جاتا ہے اور یہ چیز اپنے ذاتی تجربے کی بنات پہ یہ ارز کر رہا ہوں کہ یوں قرآن کو سمجھا جائے تو کوئی مقام ایسا قرآن کا نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکتا ہے ضمناً یہ ارز کر دوں آپ کو معلوم ہے کہ میری پوری زندگی قرآن کریم کی ہی مطالعہ میں گزری ہے اس وقت تک بہت کچھ لکھ چکا ہوں لیکن یہ جو چیز ہے کوئی موضوع سامنے آئے بیعت وقت معلوم ہو کہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا کیا اور کہاں 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 گیا ہے یہ بڑی اہم اور گویادی چیز ہے میں نے خود تو اسی طرح سے قرآن کو سمجھا تب کچھ لکھنے کے بعد پھر آباب نے یہ کہا کہ یہ چیز بھی اسی طرح سے مرتب ہو کر سامنے آ جانی چاہیے اسے اسطلاح میں تبویب القرآن کہتے ہیں تبویب کے معنی ہوتا ہے باب باب کیپٹر کے اندر کسی چیز کو ڈیوائیڈ کر دینا کہ ایسے آ جانا چاہیے جیسے انسانی تصانیف میں ہوتا ہے کہ ایک موضوع کے متعلق جو کچھ کہا جائے وہ ایک ہی مقام پر سامنے آ جائے کہ یہ ہونا بھی ضروری ہے میں نے بھی یہ سمجھا کہ بات بڑی اہم ہے ضروری ہے اگرچہ لغات القرآن اور مفہوم القرآن کے بعد میں سمجھتا تھا کہ جو مشن میرے سامنے تھا میں نے غالباً اسے پورا کر دیا لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے سمجھا کہ ہاں کچھ زندگی کی محلت اور ملی ہے تو یہ چیز بھی ہونی ہی چاہیے تو میں گزشتہ دو تین برس سے اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہوں یہ سفینہ چاہیے اس بہرے بے کران کے لیے سینکروں ہزاروں انوانات ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں اور جب اس کو ختم کرتا ہوں تو اس کے بعد نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بھی تشنا رہ گیا اس میں تو فنا فلا تیزیں بھی آ سکتی ہیں تو اس لیے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے جتنا کچھ بھی اس عمر میں ہو سکے گا کر جاؤں گا اور آپ حباب کے سپورد کر جاؤں گا اسے یہ تو کہہ ہی نہیں سکنگا کہ مکمل ہو گیا ہے تکلیل تک تو اسے دنیا کا آخری انسان ہی پہنچائے گا بہرحال میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن سمجھنے کا یہ طریقہ ہے حلت و حرمت کی بات اس سے پیشتر دو تین مقامات پر آ گئی یہاں پھر آیت کو درائیا گیا ہے کہ حرمت علیکم المہتتو وَدْدَمُ وَلَحْلُ سِنزِيَ وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بَحِی یہ الفاظ اس سے پہلے آ چکے ہیں کہ قرآن نے اصولاً تو یہ بتایا کہ کتنی چیزیں دنیا میں رزت کی پھیلا رکھتی ہیں وہ حلال ہاں تمہارے لیے اور حرام تیزوں کے متعلق ہر جگہ تصریح کر دی مردار بہنے والا لہو سنزیر کا گوشت اور وہ چوتھی چیز کہ جسے سن گینے کے بعد بھی طبیعتوں کے اندر کچھ تھوڑا سا ازمیلال رہتا ہے کہ یہ کیسے حرام کر دیا قرآن نہیں ہوتا تو اچھا تھا اور سننے کے بعد اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہے حرام تو اس سے باز کاؤناتا ہے یعنی ہر وہ شے حلال اور طیب جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف منصوب کر دی جائے ہر مقام پہ قرآن نے ان تین چیزوں کے ساتھ اس چوتھی چیز کا اضافہ کیا ہے کہ یہ بھی حرام وہ چیزیں تو طبعی تھی مردار نہ ہو بہتا ہوا سنزید اور یہ چوتھی چیز جو ہے خالصتا اعتقادی چیز ہے اور قرآن تو انسانیت کی بنیادی اس عقیدہ توحید پر رکھتا ہے خدا اور خدا واحد اس کے اڑاوہ کسی اور کو وہ مقام علوہیت نہیں لیتا اس لیے جہاں یہ تین چیزیں جن کو آپ طبعی یا فیزیکل کی کہتے ہیں جن کا ذکر آتا ہے چوتھی چیز ساتھ ہی اس کے اضافہ کر دیا جاتا ہے حلال اور قید میں سے بھی کوئی ایسی چیز جسے خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پہ منصوب کر کے دیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے اس سلسلے میں میں اور اردھ کروں کہ یہ جو حلال چیزیں ہیں حلال جانور ان کے متعلق بھی یہ شرط ہے کہ ان کو زبا کیا جائے تو اس پر خدا کا نام دیا جائے یعنی یہ جو چیز تھی کہ اسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب نہ کیا جائے اس کی ایک متین شکل یہ بتا دی گئی کہ اسے منصوب ضرور کیا جائے خدا کی طرف ایک تو یہ بات ہے نا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کیا جائے ایک چیز یہ ہے کہ اسے کسی کی طرف منصوب بھی نہ کیا جائے یہ بھی نہیں یہ نیگٹیو ایسپیکٹ ہو جائے گا منصوب نہیں کیا جائے تو وہ اس میں پوزیٹیو چیز لاتا ہے جس چیز تو خدا کی طرف جس کی جانور کو زبا کرتے وقت اسے خدا کی طرف منصوب نہ کیا جائے دو شکلیں ہو گئی نا غیر اللہ کی طرف منصوب کیا جائے یا کسی کی طرف منصوب بھی نہ کی جائے دونوں حرام ہو جاتی ہیں اس کے لئے پوزیٹیو چیز ہے کہ بس ضرور کیا جائے سورہ انام کی آیت ایک تو انیت چھے بٹا ایک تو انیت فَقُلُو مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اسے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے منصوب کیا گیا ہو خدا کی طرف اور یہ اتنی اہم چیز ہے اگر تم اعظامِ خداوندی پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ کرو کتنی بڑی اہم چیز ہے اب یہاں یہ کہا کہ جس پر خدا کا نام لیا جائے اسے کھاؤ خوال یہ تھا کہ نام کسی کا نہ لیا جائے یہ ایک تو انیت وی آیت ہے یہیں آگے چلیے ایک تو بائیت وی آیت ٹک تو ور انڈر ٹویل وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُلْتَ رِسْمَ اللَّهِ لَمْ يُلْتَ رَسْمَ اللَّهِ جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو حرام کوئی نام نہ لیا جائے تو بھی حرام اور بھی ضرور خدا کا نام لیا جائے تو حلال حلال میں سے ایک تو اس کا قیب ہونا شرط کچھ گوار ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہو سبی نکتہ نگاہ سے صحت کے لیے اچھا ہو یعنی یہ طیئر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور دوسری چیز خالص اعتقادی کہ اسے خدا کی طرف منصوب کیا گیا ہو اس کا نام لیا گیا ہو یہ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ ہے اللہ اکبر یہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام لینا ہے پوزیٹیو چیز ہے مصبت چیز ہے ضرور ہے کہ یہ کیا جائے پہلی چیز تو یہی آپ دیکھئے کہ ایسے وقت میں ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر وہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے توحیب کی بات کہی تھی کہ یہ بات کہ میں مشرق نہیں ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر صرف ایک نکتے کی اوپر مرکوز کرتا ہوں کہ جسے خدا کہا جاتا ہے یہ بڑی چیز ہے عزیز آل مند سائیکولوجی کے لئے قلب و نگاہ کا کسی خاص نکتے کی اوپر مرکوز ہو جانا اس سے بڑی اندرونی داخلی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور خارجی تبدیلیاں تو جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ منحصر ہیں اس داخلی تبدیلی کے اوپر قرآن کے متعلق اس لئے تو اقبال نے کہا ہے کہ چوبا جان دار رفت جان دیگر شواد یہ جب انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جان میں اتر جاتا ہے تو جان بدل جاتی ہے اور جان چوب دیگر شد جان دیگر شواد اور جان میں تبدیلی آتی ہے تو باہر کی دنیا میں تو خود تبدیلی آ جاتی ہے یہ جو جسے کہا جاتا ہے اللہ کا نام لینا وہ یہ ہے اس کے اندر بنیاد ہے اس چیز کی اران کردو اس چیز کا کہ میری صلاح میرا طور طریق زندگی میری ساری زندگی حتیٰ کہ میری موت صرف خدا کے لئے یہ ہے اتنا وابی ظالے کا عمر مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے امانہ میں المشرکین یوں میں کروں تھا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ میں مشرک نہیں ہوں تو یہ جو چیز ہے کہ اس پہ خدا کا نام دیا جاتا ہے صرف نام لینے کے معنی نہیں ہے کہ دو لفظ دوڑا دیا جاتے ہیں بڑی اس کی اندر ایک بڑی خاص جیسا میں نے عرض کیا ایک سائیکولوجیکل گہرائیہ اس کے اندر پوجہات کا رخ اس طرف کہ یہ سب خدا کے پروگرام ان کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ہے خدا کا نام لینا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ کے ساتھ جو اللہ اکبر کے الفاظ کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تجویر پر لڑا ہو سکتے ہیں بڑی بلند حقیقت ہے اس کے اندر پہلے برا سوچئے مقام یہ ہے کہ ایک جانور کو پکڑا ہے لٹایا ہے دبایا ہے چھوی ہاتھ پہ ہے اس کی جان لے رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان کے ایگو کے اندر ایک کتنی بڑائی اور رہونتی چیز پر رہا ہو جاتی ہے قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں آپ کسی جاندار کی جان لے رہا ہے اس کو مسخر کر کے اس کو اپنے کابو میں لے آکے اس کی گریفت میں لے آکے چھوڑی ہاتھ میں لی ہوئی ہے بہت بڑا ایگو انسان کا اس سے بہت بڑا پھولتا ہے جسے کہتے ہیں اس مقام کے اوپر اسے کہا گیا ہے کہ کہو اللہ اکبر میں بڑا نہیں ہوں بڑا وہ ہے کتنی بڑی کتنا بڑا چینج اس سے نظر آتا ہے کہ جس مقام کے اوپر یہ نظر آتا تھا کہ اس وقت وہ کہہ سکتا تھا کہ اس سے اس وقت کا مسلم کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے ایک جان ہے میرے کابو میں ہنجر میرے ہاتھ میں ہے چلا رہا ہوں کوئی روک نہیں سکتا اس سے بڑی بڑائی اور کیا ہو سکتی ہے ایسے مقام پہ توجہ کا رخ اس طرف پھیر دینا کہ نہیں تو بڑا نہیں ہے اس سے بھی بڑی ایک حقی ہے کرو اقرار اس چیز کا کہ اللہ اکبر اکبر وہی ہے سب سے بڑا وہی ہے یہ میری قوتیں اس کی عطا کردہ ہیں مجھ میں جو کبری آئی کی شان آئی ہے یہ اس کی عطا کردہ ہے در حقیقت مرکز و مندہ اور سرچشمہ جو ہے ان تمام طوانائیوں کا ان تمام قوتوں کا یہ اسی کی ذات ہے یہ اس کی عطا کردہ ہے اس لیے میری قیفیت یہ ہوگی مسلمہ تلک میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں گا اور کائنات میرے سامنے جھکی ہوئی یہ ہے اسلام عزیزان مند کا تو یہ جو آپ کی ہیں تصمیعہ اور تکبیر ہے بڑی گہری چیز اور پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہوتا ہے وہ جا کے وہاں دیکھئے مذہبہ میں کسی وقت جس طرح سے یہ جانور زبا آپ کے ہاں ہوتے ہیں اور پھر وہ جی سے کہتی ہے کہ ہاں صاحب یہ حلال ہے تو ہوتا کس طرح سے ہے وہاں وہ کفی جانور ایک ڈھیلا یا ایک پیسہ اب تو مہنگائی ہوگی ہوگی پیسہ ہوگیا ہوگا ورنس ڈھیلا ہی ہوتا تھا اور وہ ایک کے ہاتھ میں وہ ملہ جو وہاں لے جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہوتی ہے زبا کرنے والا اور ہر ایک کو اجلت ہوتی ہے وہاں پساب کے تمیلے میں کہ پہلے میرا بکرا کیسے طرح زبا ہو جائے میں پہلے گوش لے کے دکان پر پہنچ جاؤں وہاں اپنا تفریم بکرا ہوتی ہے اور ہر ایک اپنا اپنا بکرا آگے اس کے کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایک پانچ پانچ چار بکرے ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھئے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے بکرا آگے کیا اس نے یوں کیا کہا تھی اندھیلے تیری طرف جدر کیا پانچ تیری طرف وہ تیلے گرنڈے آیا ہوں تھا کہاں سے بعد کہاں جا کے کہاں جاتی ہے اور پھر یہ تو یہاں یہ ہے کہ ایک ایک کی اتر کچھ کرنا پڑے اب معلوم نہیں یہاں یہ ہے یا نہیں ہم دلی میں تھے تو وہاں تو یوپی میں تو ایک خانکہ سی شاہ مدار کی یہ قصائی سال کے بعد وہاں اور سوتا تھا تو آپ نے اپنی چھوئیاں لے جاتے تھے تو وہ جو چھوئیاں تھی وہاں کے جو خانکہ والے تھے وہ اسی خانکہ اسی مقصد کے لئے تھی قصائیوں کے لئے وہ چھوئی کو وہاں دم کر دیتے تھے بسم اللہ واللہ و اکبر تو سال بھار کے لئے وہ چلتی تھی یہاں سے نگنٹائز پر حال آتے ہیں بلکہ آپ کو کہیے سپینلیس من جاتی تھی وہ وہ سال بھار پھرنے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ پھری لاتے تھے تو وہ کہتا تھا پڑی ہوئی لیانیوں تھے وہ الکرک چھوڑتے تھے دین جب مذہب میں تقدیم ہو جاتا ہے تو پھر رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی ورنہ عزیزانِ من ایک بکرہ یا ایک جان اس طرح سے لیوی ہو اور زبا کیا ہوا ہو تو پھر دیکھئے وہ کیسے حلال ہوتا ہے آپ کے لئے لیکن آپ تو اللہ تو حرمت کا سوال ہی نہیں رہا اٹھی گیا ہے بارالقرآن نے یہاں پھر یہ کہا کہ یہ چار چیزیں ہیں وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بَحِی خاص طور پر پھر اس میں آیا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن دوسرے مقام پہ پھر تشریح کرتا ہے مہتا کی یہاں تشریح کی ہے قرآن مہتا تو مردار ہے مر گیا ہوا اب اس میں اطافہ ہے وَالْمُنْ خَانِكَتُو وَالْمَا قُوْزَتُو وَالْمُتَرَدِّيَتُو وَالْنَتِيَتُو وَمَا اَكْلَسُتُ گلہ گھٹ جائے کسی جانور کا چوٹ لگ جائے جر جائے کہیں سے دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہو درندہ کھا گیا ہو یہ شکلیں بھی ہیں کہا کہ ان میں اگر ایسی صورت ہو کہ ہنوز جان باقی ہے اللہ ما زفت قیب تونس جان باقی ہے اور تم زبا کر لو اگر اس کو تو وہ پھر حلال میں آ جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ مہتا میں آ جاتا ہے یہ اس کی تشریح ہے آگے ہے وہ چیز جسے میں نے کہا یہ ماہ و ہلا کے بعد اس کی تشریح آئی وَمَعْذُبِهَا عَلَنْ نُصُبِ کیا باقی نُصُب جس قواہِت نصیب ہے کوئی چیز جو گاڑ دی جائے پتھر گاڑ دیا جائے کوئی چیز جو نشان کے طور پر گاڑ دی جائے اسے کہا جاتا ہے اس زمانے میں جانوریت کے زمانے میں یہ اپنے معبودوں کے نشان کے طور پر پتھر گاڑ دیا جاتے تھے اور کعبے کے گرد بہت سے پتھر گڑے ہوئے تھے حبل کے لیے عقضہ کے لیے یعنی معبودوں کے نشان کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا جاتا تھا اور اس پہ جا کے چڑھاوہ چڑھایا جاتا تھا جانور بھی زبا کیے جاتے تھے اور چڑھاوے بھی چڑھایا جاتے تھے یہ ہے نصر کہ وہاں جا کے ان اسفانوں کے اوپر جا کے جو زبا کیا جائے یا چڑھاوہ چڑھایا جائے وہ حرام اب وہ بتوں کے اسفانوں پہ جو نصب کیے جائیں تطبے وہاں کا چڑھاوہ تو حرام اور قبروں کے سرانے جا کے جو کو چڑھایا جائے حلال ہوتا ہے حالانکہ اس میں دونوں شکھیں ہوتی وہ ہلا لے غیر اللہ بہی نیاز پیردی یہ تو اُش میں آگیا پہلے درجے کا حرام اور یہ جو نصب ہیں یہ جو گاڑے ہوئے تطبے وہاں جا کے چڑھاوہ دو آج شاہ حرام اور اتنا ہی زیادہ یہ متبرک ہوتا ہے یعنی اسفان کی حالت یہ ہے کہ حلال تو ان کے ہاں متبرک رہا ہی نہیں ہے جتنا زیادہ حرام ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ متبرک ہوتا جاتا ہے یہ آیتیں آتی ہیں تو پھر اس کی تفصیر آپ یہاں وہ عربوں کے ہاں جاہلیت کے زمانے میں گتوں کے اسفان تھے اس پر جا کے چڑھاوے کڑھا تھے وہ جب کعبہ کی تطہیر ہو گئی وہ نکال دیئے گئے نصب توڑ دیئے گئے تو اس کے بعد کہا کہ وہ تو اب رہے ہی نہیں ہیں لہذا یہ اس زمانے کی داستانیں ہیں جو یہ قرآن میں بیان کی ہوں یہ آپ کے ہاں کے جو نصب ہیں آپ کے ہاں کے جو نشان اور پتبے اور یہ پتھر ہیں آپ کے ہاں اوہ اللہ لے غیر اللہ جو ہے یہ اب ختم ہو گیا ہے یہ جاہلیت عرب کی بات تھی آپ کے ہمارے ہاں کی بات نہیں ہے آپ جو جی میں آئے کریں اور اس سے آگے چلیے دیکھئے قدم با قدم کہاں لے جا رہا ہے قرآن بات صرف یہ گوشت تکی ہے چڑھاوے کے کھانے تکی لے گئی وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْنَامُ فالوں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنے اللہ یہ تَسْتَقْسِمُ قسمت لفظ ہے یہاں یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ پال کرہ لاتری یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر جو اس کو بھی حرام ترار دیا یہ تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو صاحب نہ کوئی غیرِ خدا کا نام آتا ہے نہ کوئی چرک کی بات آتی ہے لیکن یہاں تو شرف انسانیت کی جر پڑ جاتی ہے اس مسئل کے آگے شرف انسانیت کیا ہے کوئی بات سامنے آئے اسے دلیل اور برحان کی روح سے سمجھا جائے یہ دین ہے سمجھنے کے بعد ایک پروگرام رتب کیا جائے محنت صحیح و قاوش سے اس کے حاصل کرنے کے لئے کوشش کی جائے یہ ہے طریقہ صحیح اسلام نے جو تکھایا آپ آپ جہاں بھی کوئی چیز جسے آپ کہتے ہیں نا گیمت آف چانس یہ جوہے کا نام ہی رہ گیا ہمارے یہاں بھی آپ کوئی چیز چانس پہ چھوڑتے ہیں یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا سامسی بات دلیل اور برحان پہلے ختم ہو گئے کہ صاحب آپ کو فیل ملے گا کیوں کا تو جواب آپ نہیں دیتے ہیں کہ صاحب قسمت میں ہوگا مل جائے گا تو پہلی چیز تو یہ چلی گئے اگلی چیز کے جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے کچھ کوشش کرو جب کہا جائے قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا کوشش دوسری چیز ہی ہو بھی جائے گا جسے آپ چانس یا قسمت کہتے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نہ آپ اس کی تدبیر دلیل اور برحان علم و بصیرت کی روح سے کرتے ہیں نہ اس کے حاصل کرنے کے لیے صحیح عمل کرتے ہیں قسمت میں ہوگا تو مل جائے اور نہیں ملا تو صاحب قسمت میں نہیں تھا یعنی اس وقت بھی یہ نہیں سوچنا کہ کہیں تدبیری غلطی ہوئی تھی مجھ سے اس لیے نہیں ملا کہیں اس کی کوشش میں میرے نقص رہ گیا تھا کوئی کمی رہ گئی تھی اس لیے نہیں ملا نہ ملا بھی تو تقدیر کی روح سے قسمت کی روح سے بیٹھے بٹھائے خط فاردہ نہیں ملا ہے تو اس پہ بھی یہ چیز کے قسمت میں نہیں تھا یہ گیمز آف چانس نہیں ہیں تو اور کیا ہے جیوہ تو حرام اور یہ سب کچھ جائے تو اس سے زیادہ انسانیت کی شکست کا اعتراف کیا ہے کہ آپ فالوں سے فیصلے لیتے تھے پروں سے فیصلے لیتے تھے استغاروں سے فیصلے لیتے تھے اقل و فکر کے دیئے خود اپنے ہاتھوں سے بجھا دیں یہ سوچ آف کرنے یعنی میں اقل و فکر تجبیر و برہان کی روح سے نہیں فیصلہ کچھ چاہتا آنکھیں بند کرنے کے بعد تسبیح کے دانوں کی اوپر یوں کرتا ہوں دو دو یا تین تین وہ اُلٹتا چرا جاتا ہوں ایک باقی رہ جائے تو کام کروں گا پورے ہو جائے نہیں کروں گا اللہ اکبر یہ اپنے مطلق سہسلے کیے جائے ہیں یہاں سے بھی چلے گئے آگئے ہیں دیوان حافظ اللہ الرحمہ کی طرف سے ساتھ آپ کو پتہ دیوان ایسے کہتے ہیں جیسے ان کا کچھ یہ لقب ہوتا ہے اللہ کی اس کتاب کا نام ہے دیوان حافظہ فرما گیا ہے وہ بڑی تبرک سے پھر غضل کر کے غضل کر کے رکھا جاتا ہے اس کو یہ کر کے پھر آنکھیں بند کر کے اس کو کھولا بھی آنکھیں کھول کے نہیں جاتا آنکھیں کھولی ہوتی تو یہ کرتا ہی کیوں یہ تو ہوتا ہی ایسی ہے حرون رشید کے دربار میں ایک مدہی نبوت آگیا حرون نے پوچھا کہنا لگا کیا کھا کے آئے ہو جو بہتی 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 باتیں کر رہے ہو کہنا لگا آنکھیں بند کر کے کھولا جاتا ہے پہلے زدہ پہ پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ جو شیر نکلتا ہے اس سے آنکھ حیصلہ لیں کہ ہاں یہ کرنا چاہیے آپ کو بہتا سکھوں کے ہاں نام کیسے رکھے جاتے ہیں یہ فال لینے کا تو آپ کو پتا ہے اپنے سکھ ہونے کا پتا نہیں وہ وہاں جاتے ہیں جب بچتا تھا ہوتا ہے تو جاتے ہیں گردوارے تو وہ اسے کہتے ہیں جو گھنٹی ہوتا ہے کہ وہ جی لڑکا پیدا ہوا ہے نام تو وہ اسی طرح سے ناد ہو کر گھرند صاحب کو لیتے ہیں تو اسے ایسے کھولتے ہیں اور وہ صفحے کے اوپر پہلی سطر میں جو پہلا لفظ ہے اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ یہ نکلے آجی لفظ حرف اب اس حرف کے مطابق نام رکھا جاتا ہے وہاں اگر گھگا نکلایا نا وہ ان کے ہاں جو گرمکی ہے اس میں گھاپ نہیں ہوتا گھگا ہوتا ہے وہاں اگر گھگا مصد نکلایا ہے گھاپ تو اب انہوں نے گھاپ کے نام کوئی رکھنا ہے گروہ گھنڈالسی ہاتے آپ پال لیتے وقت نہیں شرماتی یہ کیا ہو رہا ہے اکلے فکر کے دیئے پجائے جا رہے ہیں یہ سوچ آف کیے جا رہے ہیں اور اب تو آپ کے ہاں لاتنیاں نکالنے کے لیے بڑی بڑی بھرگوار ہستیوں کو ملایا جاتا تھا یہ پتا ہو یہ بانڈز جو آپ کے ہاں نکلتے ہیں ان کے نمبر جو نکلتے ہیں آپ کے بڑی بڑی تقاریب اس میں لیے ہوتی ہیں یہ تمامات ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ کیا ہے یہ پرے ریٹے اور کیا ہے جو وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے اس کے سامنے سرے تطلیم کام ارے عزیز آن امان ہم سے تو وہ جاہلیت عرض والے جو تھے وہ اچھے تھے کچھ تو اپنا ارادہ رکھتے تھے عمرہ القیس بہت بڑا شہزادہ تھا بہت بڑا سردار تھا قبیلے کا شاہر بھی بہت بڑا تھا اس کے بعد کو کسی نے قتل کر دیا عقیدے اور مسلک کے مطابق جو آیا فال لینے کے لیے آگے اس نے کہا ہم سے پوچھا کہ مجھے انتقام لینا چاہیے یا نہیں قبل بہت بڑا معبود تھا انہوں نے کہا کہ وہاں سے فال لیتے ہیں تیر لیے وہ تیر ہوتے تھے ایک پہ نہ ہوتا تھا ایک پہ ہاں ہوتا تھا ایک خالی ہوتا تھا خالی نکلتا تھا تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح سے کرنا پڑھتی فال لینے پڑھتی وہ آپ کو پتا ہے خالی رکھا جاتا ہے تو صدار جی نے مکان بنایا تھا نا تو اس میں سویمن پول بنایا تھے نہانے کے لیے تو وہ دکھانے کے لیے لے گئے دوست کو یہ دیکھئے تو تین حوض بنایا تھے انہوں نے انہوں نے پاپ پوچھا کہ تو یہ تین حوض کھاہے کے لیے ہیں کہنے لگے کہ اس میں تو چھنڈا پانی ہوتا ہے چھنڈے پانی سے نحانے کو جی چاہا چھنڈے میں نہ لیا یہ بہت اچھا ہے کہنے لگا اس میں گرم پانی ہوتا ہے انہوں جی کی تاتے باتے رکھا جائے ہسے آپ یعنی اس کی تدبیر کتنی مکمل ہے آدھانا انہوں نا جی کرو رکھی کرو وہ ایک تیر خالی رکھا جاتا تھا تو وہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ فال دی جیے صاحب انتقام دوں گیا تیر چلایا اور نکلا کے نہ لی درہا سا گستہ چڑھا دوسری درہا سا پھر تیر چلائے پھر نہ نکل تیسری درہا تیر چلایا نہ نکلی تیروں کا مرتحہ ہاتھ میں تھا جب نہ نکلی وہ تیر لے گے اور ایک ہون کے موں پہ دیا کہہ لگا سالہ کہیں کہ تیرا باپ مرتا پھر میں دیکھتا جو تُو کہتا کہ نہ لو انتقام تو ضرور انتقام لوں گا عزیز آن امان ہم سے تو وہ اچھے اس حیصلے کے بعد بھی کہیں تو اپنی انہ ان کی آتی تھی آپ تو اس طرح سے جھکے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے سامنے اس نے تو اتنی حمد کی تھی کہ اپنے محبود کے موں پہ بھی تھپڑ مار دیا تھا اگر اس کی مرضی کے مطابق فال نہیں نکلا تھا آپ کی کیفیت یہ ہے اگر ان سالوں کے بعد آپ کے دل کی گہرائی میں بھی گرانی محسوس ہو جائے تو کام اڑتے ہیں کہ حافظ صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ جب آپ انا حافظ آگاست مانتی کرنا ہوں عزیز آن امان یہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں ازلان کے ذریعے سے فالیں لینا پرے ڈالنا لاتریاں ڈالنا قسمتیں معلوم کرنا یہ سب چیزیں دور محکومی اور محتاجی کی تعدہ کرنا ہے یہ سب وہ کچھ کرتا ہے جو ناکام رہ جاتا ہے اور کوئی اس کو تدبیر پھر سوچتی نہیں ہے پھر وہ یہاں جاتا ہے قسمتیں معلوم کرنا جس کا ہر کام سے ہی ہوتا چلا جاتا ہے ملتا چلا جاتا اس کو کبھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے یہ جا کے پیش کرتے ہیں ہمارے اس دور کی یادگار اور ہم میں سے بھی چونکہ یہ ہمارا طبقہ نصمہ ہماری بچاری مستورات ہم سے بھی زیادہ دبی ہوئی مجبور اس لیے آپ دیکھئے وہاں سڑکوں کے اوپر جا کے یہ جتنے نجومی اور جوتشی اور یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گرد یہ بیچاریاں ست بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ہاتھ سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں قسمتیں معلوم کر رہی ہیں برنہ جس طور میں ہر کام قائدے اور قانون کے مطابق ہوتا چلا جائے ہر ایک کی کوشش کا صلح ملتا چلا جائے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تطلیل کو دوسروں سے جا کے پڑھواتا ہے قرآن نے جو کہا ہے ہم نے تمہیں ایک پیٹرن دیا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے تمہاری انسانیت کی تمہاری شخصیت کی دیولپمنٹ ہوگی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فس کہتے ہیں یہ جو ہر پھل کے اوپر ایک کھول ہوتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ پھل پکتا ہے یہ جو سڑا ہوا عام ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف سے نکل گیا ہوتا ہے اپنے اوپر کے چھلکے کو توڑ کے وہ کبھی نہیں پکتا پھڑ جاتا ہے یہ جو اوپر کے چھلکے کو توڑ کے دوسری طرف نکل جانا ہے اسے فسک کیسے کہا یہ تو جس پیٹرن میں ہمیں تمہیں رکھا تھا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تمہاری شخصیت کی تکمید ہوگی تم اس کو توڑ کے دوسری طرف نکلے چلے جا رہے ہیں اور یہ نکلنا کیا ہے مجائز سے کہ دلیل و برہان کی روح سے بات سمجھو صحیح و قاوش سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ وہ پیٹرن ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ جو تم پھالے لینے لگ جاتے ہو اس پیٹرن کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاتے ہو تمہارا پھال یہ پک نہیں سکتا زالے کم پس دوسری جگہ رجتم من عمل الشیطان بھی کہا اسی وہاں وہ آئے گا تو میں حل کروں گا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں رجتم اسی کے ساتھ ہی آیت لمبیہ چلی جا رہی ہے اور آخر میں اس کے پھر وہی استثناء ہے جو ہر جگہ آتا ہے فَمَنِ اِسْتُرَّ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِحِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورِ رَحِيمٍ یہ حرام چیزیں ہیں لیکن انسان کی جان کی قیمت ان ڈسپنری چیزوں سے زیادہ ہے اگر ایسا وقت آ جائے کہ بھوک کی وجہ سے استراری حالت پیدا ہو جائے کوئی چیز حدالت پر یہ ملتی نہیں ہے اور جان پر بان آئی ہے بچ نہیں سکتے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ان میں سے اس چیز کو اتنا سکھا لیا جائے جس سے جان بچ جائے مشرطے کی محض نزت لینے کے لیے ایسا نہ کیا جائے مجبوری کے عالم میں ایسا کیا جائے قرآن نے کہا دیا استراری حالت مجبوری کی حالت تو پھر مجبوری کی حالت جو ہے ٹھیک ہے سب کیا کیا جاتا ولایت میں جاتے ہیں وہاں میرے سے بیٹھتے ہیں وہاں یہی چیز کو سامنے آتی ہے اب بعض تو یہ ہے کہ دوسری چیزیں بھی آتی ہیں تو کہتے ہیں اس سے نہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں بڑے بیک وڈ کمیٹی کے لوگ ہیں یہ صاحب اس تازیب کے زمانے میں بھی ان کی قیفیت یہ ہے کہ یہ صور کے گوشت سے بھی نا جائے سمجھتے ہیں اور اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تو وہاں تو یہ مارڈن بننے کے لیے بکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہاں مجبوری ہوتی ہے سوسائٹی میں جو بیٹھا ہوتا ہے آدمی اور اس سے اگلی مجبوری کہ جی وہ لندن میں کیا کریں یعنی یورپ میں جا کے یا ولایت میں کیا کریں جنہوں نے پوچھا مجھ سے معلوم کیا ہے بریڈ پورڈ میں اکیلے وہ کہتے تھے دو دھائی لاکھ مسلمان ہیں دو دھائی لاکھ مسلمان بھی اگر اپنے لیے اتنا انتظام نہیں کر سکتے کہ ایک بگرہ ہی زبا کر لیا جائے تو پھر تمہیں تاؤں بتائے کہ تم کیا کرو ٹھیک ہے ایک پھر تو وہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیا کروں اتنی بڑی کمیونٹی یہاں ایک بڑے اچھے خاصے تاؤں شہر کی اتنی آبادی ہوگی اتنے موجود ہیں وہاں دو اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ روز پوچھتے ہیں کہ سب کیا کریں حلال ملتا نہیں ہے ملتا ہے تو وہ کاشر ہوتا ہے یہودیوں کے یہاں کا وہ بڑا مہنگا دیتے ہیں وہ تو کاروباری قوم ہے نا وہ تو ان کی دکھتی ہوئی رکھتوں جانتی ہیں وہ ٹھیک ہے وہ دکھنے دام دیتے ہیں ان سے اتنا نہیں ہو سکتا وہاں اس کمیونٹی سے کہ اپنے لیے ایک مذہبہ کام کر لیں اور پھر دنیا بھار کی اسلامی مملکتوں کے نمائندے وہاں ہائی کمیشنر و امبیسے ڈل یہ بھی وہاں سب موجود ہوتے ہیں کسی کو تافیق نہیں وہاں ہوتی کہ اتنا ہی یہ کچھ کر لیں یہ تو ہر روز خبریں آئیں گی پانچ کروڑ کی ناغت سے ایک مسجد تعمیر کی گئی وہاں ٹھیک ہے جی اپنا مقام ہے اس کا پچاسزار روپیسے یا ایک لاکھ روپیسے مذہبہ کیوں بھی وہاں اکتیار کرتے ہیں اس کی اہمیت نہیں سنیے اس کی اہمیت کتنی حرام اور حلال کی بات کہی یہ علال و حرام کے جو ہم نے تم نے یہ پابندیاں کی ہیں لو بھئی کہا آج یہ غیر مسلم تم سے مایوس ہو گئے کے ساتھ نہیں ان سے مفاہمت و کمپرومائز نہیں ہوتا آپ کبھی غور کیا آپ نے کہاں یہ آیت آئی ہے کیا کہا گیا ہے قرآن یہ جو حرام اور حلال کی بات ہے یہ بڑی وجہ امتیاز ہوتی ہے دو قوموں کے اندر ہندوستان میں ہندو کی ڈیفنیشن کیا ہے سارے ہندو آجز ہیں کہ ہندو کی ڈیفنیشن کیا ہے تفصیل معلوم کرنا ہو تو وہ میری کتاب ہے آتمانی کتابوں کی کہانی اس میں یہ ہندووں کے ویدوں وغیرہ کا بھی ذکر ہے اس میں میں نے تفصیل کے یہ بتایا ہے کہ متین ہی نہیں کر سکے کہ ہندو کسے کہتے ہیں بات دوسری طرف نکل جائے گی اس پہ تو ہم ساتھ تھوڑی سی ایک ہنسی آئے ہمیں کہ ساتھ دیکھئے نا مذہب ہوا نا جس میں یہ تائی نہیں ہو سکتا ہندو کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جناب کے ہاں بھی جب یہ سوال کیا گیا تھا منیر کمیٹی میں سنترپن کی ایجیٹیشن کے زمانے میں اور کیا کہ ہی بازار میں چلنے والے جہلہ سے نہیں ملک کے علماء کرام سے یہ سوال کیا گیا تھا سوال کیا تھا کہ ساتھ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے سارے ملک کی علماء کٹھے ہوگے اس کی ڈیفینیشن نہیں دے سکے تو ریپورٹ موجود ہے لکھ پر چلی اکثر حضرات نے تو یہ کہا تھا کہ ساتھ بھی ریکوائر نوٹ ہے ایسا سوال اور ہند آپ نے پوچھیا کھڑے کھڑے اندازہ لگائی جنہوں نے جواب دیا ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں ان کے ہاں یہ تیز تھی کہ ہندو کی ڈیفینیشن نہیں بلاخر ان لوگوں نے یہ تہہ کیا کہ اچھا صاحب اور تو نہیں یتنا بات تو کہو کہ جو گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو وہ ہندو اگرچہ وہاں ایسے قبیلے موجود تھے جو کھاتے تھے انہوں نے کہا یہ استثناء کی بات ہے گائے کے گوشت کی چیز یہاں یعنی یہاں آکے مسئلہ ٹھیکا کہ جو اس چیز کو حرام سمجھے اسے ہندو سمجھئے یہ ہلو تو غرمو کتنی بڑی چیز ہے اس گئے گزرے زمانے میں بھی آپ کے ہاں یہ چیز کہتے ہیں کہ صاحب میرے لئے تو صور حرام کی طرح ہے یہ چیز یہ چیز کہہ دیتے ہیں غالب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کے لئے یہ کہا تھا جب اسے پوچھا تھا چیز میرے لئے نے نام کیا انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو اس نے کہا کہ جی آدھا مسلمان کہا جی آدھا کیسے کہنے کہ شراب پیتا ہوں صور نہیں کھاتا تو گویا صور نہ کھانے سے آدھا مسلمان ہونا متین ہو گیا یہ حرام کی چیز ایسی ہے یہ متین کر دیتی ہے اس سارے دوران میں جہاں وہاں جو مدینے میں آکے اتنی بڑی کشمکش ہو رہی تھی یہودیوں کے ساتھ ان کا خیال یہ تھا کہ کمپرومائز ہو جائے گا کسی طرح باہمی بڑی کوشش انہوں نے کی قرآن کریم میں ہے وَدُّو لَاو تُدْهِنُو فَایُدْهِنُو سکسٹی ایٹھ اوور نائن اٹھ سٹھ بٹا ناؤ ان کے انتہائی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے تم تھوڑے سے اپنے مقام سے نیچے جھکو تو یہ اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھ جائیں اور اس طرح سے تم دونوں میں مفاہمت ہوگی کمپرومائز ہو جائیں یہ تھی کوشش ساری اور جیسا کہ عزیزہ نے من متحدد بار میں اس کو حل کر چکا ہوں جو حق پر ہوتا ہے وہ کمپرومائز کر نہیں سکتا وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں حق کہتے ہیں دو اور دو چار باطل ہے دو اور دو پانچ یا دو اور دو تین اب ان دونوں میں ہو جائے جھگڑا تو آپ کو پتہ ہے ہر سالس آکے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو بات بنے گی نہیں کہ اپنے مقام پہ تم اڑے رہا اور تم اپنی بات پہ اڑے رہا تو فیصلہ کیسے ہو کچھ تمہیں جھکنا ہوگا کچھ تمہیں بڑھنا ہوگا کیوں فیصلے ہوتے ہیں نا اگر پہ یہ پہ جائے کہ ہاں ساہ بات اچھا دو اور دو ساڑے تین یہ اب تین والا بڑھ جائے نا کچھ آگے آٹھ ہنہ اور اگر دو اور دو چار والا ساڑے تین پہ آ جائے اس کا تو کچھ نہیں گیا یہ پہلے بھی باتل پہ تھا اب بھی باتل پہ ہے حق والا جو ہے تو اس کا تو کچھ بھی نہ رہا ہے وہ تو کونے چار بھی نہیں کہہ سکتا اسی لئے عربی زبان میں حق کہتے ہی اسے ہیں جو اٹال ہوا اپنے مقام پہ حق کمپرومائز نہیں کر سکتا ان کی خواہی یہ تھی کہ کسی طرح سے کہیں کمپرومائز ہو جائے اور کمپرومائز کے ایشوز کے لیے آپ کو پتہ پہلی چیز کیا تھی حلت و حرمت کا مثل عجیب بات سامنے آگئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے یہ گئے بے بس بے کا سانمہ خراب غریب الوطن جہاں گئے تھے وہاں کونسی مملکت تھی دس گیارہ آدمی تھے مدینہ کی بستی میں جو مسلمان تھے انہوں نے دعوت دی تھی یہ یہاں سے ہجرت کر کے بچارے گئے تھے اس کمزور حالت کے اندر یہاں سے گئے مدینہ میں یہودیوں کا بعض عورت ساری تجارت ان کے ہاتھ میں تھا تو جب وہاں یہ گئے ہیں تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ وہاں سے پناہ گزینوں کی حالت میں آ رہے ہیں یہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہاں ہمارے یہ دست نگر اور محتاج ہوں گے اس لیے ہم ان کے ساتھ ایسی مفاہمت کر لیں گے کہ جس میں بین بین کی کوئی صورت نکلائے ان کے دین کی اور ہمارے مذہب اور وہ سوال تھا یہی ہلت اور محتاج آپ کو پتہ ہے کہ ایسے وقت میں جب یہ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اور وہاں یہ وہ خیال کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت کمزور و ناتواں ہیں ان کو مجبوراً ماننا پڑے گا یہ تو پتہ ہے سورہ کاؤسر جو ہے یا یہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن کے تیس میں پارے کی یہ ہجرت کے زمانے میں نازل ہوئی تھے جبکہ دنیا کے ہر میعار کے مطابق ان پر بے کسی اور بے بسی کے بادل جائے ہوئے تھے اس زمانے میں یہ جو تھی یہ صورت یعنی اس قسم کی چیز یعنی ان کو بشارتیں دی جا رہے ہیں فتح و نصر ان کی تباہیوں کے مطلق اعلان ہو رہا ہے ایسے وقت میں کہ دل نہ ٹوٹ جائے امت نہ ہار جائیں یہ جو مسئلہ تھا یہودیوں کا یہ تھا ایشو بڑا کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ کمپرومائز ہوگا یہودیوں کے ہاں انہیں حرام تھے این اس وقت یہ صورت نازل ہوئی فَسَلْلِ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ صلاحات کا نظام قائم کر اور اونٹ کی قربانی دے اونٹ کو زبا کرو یہ جو نہر سے مسئلہ شڑا ہوا ہے کہ قربانی ہے صاحب یہ صاحب نہر کہتا ہی اونٹ کو زبا کرنے کے اس وقت یہ چیز آپ سوچئے کہ یہ کیا بات ہو اس وقت میں یوں بات آئے گی کہ آج جو یہاں سے کوئی لٹا پٹا ہوا کافلہ انڈیا کی طرف جائے نے آج بے کسی کی حالت میں اور اس سے کہا جائے کہ صاحب جو ہی گنڈا سنگھ والے سے آگے قدم رکھو پہلا کام یہ کرنا کہ گائے زبا کرنا با نظر آگے ہے نا کہ محتاجوں کی حسیت سے نہیں آ رہے ہیں نم خام رکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہوتا ہے حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ضرور گائے زبا کی جائے لیکن ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں اس قسم کی چیز جو عام حالت میں صرف اجازت ہے وہ نہایت ضروری ہو جاتی ہے کیا بات ہے اس چیز وہ سر سید جس کے کفر کے فتوے مکہ سے جا کے لائے تھا نواب وقار الملک اس زمانے میں کسی دفتر میں کلرک دفتر کا جو افسر تھا دفتر کے اوقات کے درمیان نماز کا وقت آتا تھا اس نے روپ لیا کہ تم نہیں جا سکتے دفتر کے وقت میں حرج ہوتا ہے انہوں نے چٹھی لکھی سر سید کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کافر کا جواب موجود ہے کوٹڈ کہہ رہا ہوں کافر لکھا کہ نماز کے متعلق مجھ گناہ گار کی بھی یہ صورت ہے کہ بھئی کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے اس گتھے دارسی بھی ہے اتنا سختی سے پابند نہیں ہوں لیکن اگر وقت ایسا آ جائے کہ ٹائی پڑ جائے اسی غیر مسلم کے اس حکم میں جس کا اثر تمہاری ملازمت پر پڑتا ہو اور دوسری طرف خدا کا حکم ہو وقا یا اتنام زکاوٹ ایسے وقت میں فرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر اس کا جواب دے کہ میں تمہارے حکم کے مقابلے میں خدا کے حکم کو ترجیل دوں گا اگر کیا ہوتا ناکری چھوٹ جاتی تم مار جاتے تمہارے بچے مار جاتے اسلام کا جھنڈا گاڑ جاتے یہ تھے جن کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہے لگانے والے یہ لوگ تھے جو روز کہتے ہیں کہ صاحب حکمت عملی کے تابع اسلام چلتا ہے روز اسلام بدلتا رہتا وہ قافر تھا یہ دیندار کیا یہ ذہن میں یہ چیز ہے کہ بہت کمزوروں کی ناتوانوں کی یہ قوم آ رہی ہے ہمارے پاس یہ جھک کر سویا کریں گے وہاں جاؤ فصلے لے ربے کا جاتے ہی پہلے تو اپنے انداز سے یہ صلات جو ہے اس کو قائم کرو اور دوسرا کام یہ کرو کہ اونٹ زبا کرو جاتے حقین پتا چل جائے تمہتاجوں کی کام نہیں آ رہی ہے یہ جو کمپرومائز کو کوششیں کر رہے تھے کہاں آج نام مید ہو گئے اس کی کہ نہیں یہ بڑی سا سڑی کی کام کمپرومائز پہ تیار نہیں ہو یہ اور بات ہے کہ ساری عمر کوئی شخص گائے کہ گوشی نہ کائے کوئی ساری عمر اونزوا ہی نہ کرے لیکن ایسے وقت میں جب اس کا اثر یوں پڑنے والا ہو پھر تو یہ کیا کیت ہے دین کے معنی غلبہ ہوتا ہے انہیں معلوم ہو گیا کہ نہیں غلبہ ہے تمہارا قوت ہے تمہارے پاس ماعوس ہو گئے سہاب یہ سورت کے ایسے وقت میں ان کے ساتھ اس طرح سے کھلا ہوا بگاڑ پیدا کر لینا وہیں ان کی سرحد پہ جا کے گائے زبر کر دینا فلا تقشاؤ ہم مت درنا ان سے دیکھا کہاں تقشاؤ آیا در کی بات آ جاتی ہے ایسے میں ہزار مسئلہ تے دامنگیر ہو جاتی ہیں انسان فلا تقشاؤ ہم وقت شاؤ نے درنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ ہمارے قانون تیم آسیت نہ ہو بس اور کسی چیز درنے کی بات میں جہاں جہاں بھی عزیزہ نے مانگ یہ آیا ہے قرآن کریم میں خدا کہتا ہے کہ مجھ سے درو یہ درو والی بات یہ غلط ہے اس کا مقوم در تو بجائے خیش ایک فائیکولوجیکل بے سج مرسہ مری مرسہ نام ہے قرآن تو در تو نکالتا ہے وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَعْزَنُونَ کہتا ہے مومن کی بیدی نہیں ان کو تو کسی قسم کا خوف اور حضن ہوتا ہی نہیں ہے در کیا مانے یہ خدا سے درنہ نہیں ہوتا درنہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ آگ کے پاس نہ جانا جل جاؤگے سام کو نہ چھڑنا ڈسٹ آئے گا ہم اس آگ کے جو مزیر اثر پہنچتا ہے اس سے درتے ہیں سینچیاں جو ہلاکت آفری ہوتا ہے اس سے درتے ہیں یہ کسی فرد کا خوف نہیں ہوتا دل کی اندر یوں کہ یہ کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے جو تباہ کم نتائج ہوتے ہیں ان کی احتیاط ان کا جو احساس ہوتا ہے اسے خوف کہا جاتا ہے قرآن نے کہا کہ ان سے مت در کہ ان کے ساتھ اس طرح سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو یہ نکتان ہوگا یہ نکتان ہوگا یہ کوئی چیز دنیا میں ڈرنے کی نہیں ہے ڈرنے کی تو ایک ہی بات ہے کہ قانون خداوندی کی معصیت اگر ہو جائے گی خلاف ورزی ہو جائے گی تو وہاں سے ڈرنے کی بات ہے تمہارے لئے یہ جو کہا کہ آج مایوس ہو گئے یہ تمہارے دین سے تمہارے غلبے کی طرف سے تو کہا آج تمہارے لئے تمہارا دین ہم نے مکمل کر دی یہ عربی زبان میں ٹھیک ہے اس کو بھی کہتے ہیں جسے دے ہم کہتے ہیں دن جسے کہتے ہیں یہ صبح سے شام تک تھا لیکن یہی معنی نہیں ہوتے یہ بے انگریزی میں بھی آپ دیکھیں گے اس کے بڑے وسیع معنی ہوتے ہیں go ڈال ڈیز دور زمانہ اہد ان سب کے لئے قرآن میں یوم آتا ہے حتیٰ کہ جو کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک یوم پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے اس کے لئے بھی لفظ یوم کا ہی آیا ہے period the age ہیرہ زمانہ دو معنی ہو سکتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ آیت آخری آیت تھی قرآن کریم میں جس میں کہا گیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد قرآن مکمل ہو گیا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو معنی یہ کہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوم کو اگر وسیع معنی میں لیا جائے اس دور میں آکے قرآن نے کہا ہے کہ دین کی اپدا حضرت انہو علیہ السلام سے ہوئی پہلے دن سے اور استہ استہ انسان کی ارتقائی حالتوں کے ساتھ یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی آگے بڑھتی چلی گئی تاں آنکہ انسانیت اپنے بلوک کو پہنچ گئی بچپن کے دور سے نکل گئی یہاں آنے کے بعد دین کو مکمل کر دی تکمیل ہو گئی دین دین کے معنی ہے وہ غیر متبدل اصول جن کے تابع زندگی بسر کرنے سے اس دنیا کی حسنات بھی حاصل ہوتی ہے اگلی زندگی کی حسنات بھی حاصل ہو گیا دین نظام کو کہتے ہیں کہ اب اس دور میں آکے وہ دین جس کا آغاز اتنے عرصے پہلے ہوا تھا آج اس دور میں وہ تکمیل تک بہنچ گیا قرآن کے اندر اسے دیا قرآن کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے دین کی تکمیل بھی ہو گئے تمت کلمت و ربی قصدت و معدلہ لا مبدلہ نے کلماتیں تکمیل ہو گئی کہ کسی اضافہ کی ضرورت نہیں تبدیلی بھی اس میں کسی ضرورت نہیں ہوگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا غیر متبدل مکمل محفوظ دین قرآن کے اندر وہ کہا کہ اس کی تکمیل کر دی ہم نے جا یہ معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں وَأَطْمَمْ تُوْ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور اس طرح سے ہم نے اپنی نعمت کو مکمل طور پر تمہیں دے دی مکمل کر دی نعمت بھی یہ بڑی چیز ہے تکمیل نعمت یہ نعمت کیا ہے ویسے تو بڑی تفصیل طلب بات ہے قرآن کی حُوث ہے لیکن آپ غور کیجئے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے لیے زندگی کے جتنے سامان کی ضرورت تھی وہ خدا نے اپنی طرف سے بلا مزد و معافضہ یہاں پیدا کر دی معایہ کر دی کہ روشنی حرارت ہوا پانی زمین جس میں زخیرہ ہے انسان کی زیفت کا خوراک کا وضاق یہ ساری چیزیں بطا اور نعمت نہیں ہیں یہ تو اس کی طبعی زندگی ہو انسان کی زندگی طبعی اہوانی زندگی ہی تو نہیں ہے اس کی انسانی زندگی کے لیے پھر اس نے اپنی طرف سے یہ رہنمائی دی یہ بھی بلا مزد و معافضہ یہ دونوں چیزیں دی تو یہ تسمیل نعمت ہوئی اب اس کی طبعی زندگی اور انسانی زندگی کے لیے جن چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت تھی وہ ساری بلا مزد و معافضہ خدا کی طرف سے ان کو مل گئی یہ ہے نعمت کہاں اس کی بھی تسمیل ہم نے کر دی دونوں چیزیں دے دی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نعمت خداوندی ہے پھر ان سے انسانوں کو قہن معروم کرتا ہے یہ بالا دست سرمایہ داروں کا تب تھا جتنی چیزیں فیزیکل زندگی کی ضروری آتے تھیں ان کے راستے میں یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جو انسانیت کی تکمیل کے لیے خدا نے اپنی طرف سے رہنمائی اور رضایت دی تھی اس کے راستے میں مذہبی پیشوائیت کھڑی ہو جاتی ہے دونوں نعمائے خداوندی کے راستے میں رہزن اور قضاق ہوتے ہیں اسی لیے حامان کے ساتھ قرآن نے قارون کا بھی ذکر کیا جتنے انبیاء سابقہ اور امم گزشتہ کی داستانیں قرآن میں آئیں ہیں آپ دیکھئے گا ہر ایک کے ساتھ یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کی نعمتوں کو عام کرنے کے لیے آئیں اور ان میں سے متردین کا طبقہ اور مذہبی پیشوائوں کا طبقہ وہ آگے بڑھا اور انہوں نے سخت مخالف تیس دین خدا نے اتمام کر دیا تا نعمت کا تکمیل کر دی تھی نعمت کہا یہ تیز ہو گئی وَرَزِيْتُ لَقُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا دِيْنًا یہاں آیا ہے نکرہ کی پر بطار ایک ذابطہ حیات کے بطار ایک نظام زندگی کے الاسلام کو تمہارے لیے ہم نے پسند کر دی یہ الاسلام کیا ہے اسلام کے تمہاں نہیں ہے جھک جانا کسی کے ساتھ دعا ابراہیمی جو تھی قابع کی تعمیر کے بعد حریمِ قابع میں کھڑے ہو کے پہلی دعا قابع مانگی گئی مانگنے والا بھی دعا کا نبی تھا پہلی دعا تو اس کے لیے یہ تھی کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کا ایک حصہ یہاں وادی غیرزی ذرہ میں بسا رہا ہوں ورزوک علیہ ملت سمجھ ان کے رزق کا سمان ضرور کر دینا قابع کی پہلی دعا ہے نہیں مانگنے والا خدا کا ایک رسول ہے یہ دعا تھا اور اس کے بعد یہ تھی کہ ان کی ذریعت میں سے وہ قوم قیدہ کر امتا مسلمہ تلق کہ جو صرف چیرے قوانی ان کے سامنے جھتے ہیں یہاں مسلم ہے یہ مسلمہ تلق کہہ کے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہر اس چوکھڑ کو کھیڑ کے رکھ دیئے جہاں انسان کا سر جھک سکتا تھا خدا جو نا ایسی نصف ایسی قوم جو کسی اور کے سامنے میں وہ سرکش بھی نہ ہو جائے ابلیس کی طرح جھکنا تو ہے جو کہ تو صرف تیرے سنگی آتنا پہ جھک مسلمہ تلقی الاسلام ہے یہ جو خدا نے دین یا نظام زندگی کا دیا ہے صرف اس کے سامنے جھکنا اس کے علاوہ کہیں اور نہ جھکنا یہ ہے الاسلام کہا یہ تکمیل ہو گئی دین کی نعمت کی بھی ہمارے تکمیل ہو گئی اور یہ ہے وہ نظام جو تمہارے لیے ہم نے تجویز کیا ہے اب اسے الاسلام کہا جائے گا وہ جس کے سامنے جھکنا ہے ایمان ہے اس دین کی صداقتوں کو کل اور دماغ کے اتمنان سے تصمیم کر لیں کنڈکشن ان کے اوپر ہو جانا یہ ایمان ہے عملاً اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ الاسلام ہے وہ بنیاد ہے یہ اس کے اوپر اٹھی ہوئی امارت ہے ان دونوں کے مجموعے کو عملی دین کہا جائے گا جس کی تکمیل قرآن کریم میں آکر تھی اس کے بعد بھمانے سرہ فی مخمسہ تن یہ میں پہلے پڑھتا ہوں کہ مجبوری کے عالم میں اس کی اجازت ہے تیسری آیت ہے یہ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا کیا چیزیں ہیں یہ تھا نا مذہب کا تصور کساب لسٹیں دونوں مرتب ہونی چاہیے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے قرآن نے کہا کہ یہاں انسان کو تو آزاد پیدا کیا گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کر رہے عرض پر بخیر دیا ہے یہ سب حلال ہے مجود اس کے جو ہم نے یہ چیزیں کرنایا ہیں بس یہ حرام ہے باقی حلال اور طویب ہیں یہ پوچھتے ہیں اپنے پرانے خیال کے مطابق اُحُلَّا لَقَمُتْوَيِّبَاتِ ساری چیزیں حلام ہیں ان کو چھوڑ دیں ان میں سے جو خوشگوار تو میں نور آئے کھاو پیو کسی سلسلے میں شکار کے مطلق بات کرنا یہ بھی سوال ہوا ہو وہاں یہ انداز تھا ان کا کتوں کے ذریعے سے بھی شکار کرتے ہیں وَمَا عَلَّمْكُمْ مِنَ الْجِوَارِهِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ یہ اس طرح سے جو شکاری جانور کتے ہی صرف نہیں ان میں سے ایک کتے بھی ہیں شکاری جانور جو ہیں ان کا کیا ہوا شکار شکار ٹھیک ہے جنہیں تم صدھاتے ہو سکھاتے ہو اس طرح سے شکار کرنا ان کا کیا ہوا شکار بھی جائز ہے یہاں ایک بڑی اہم چیز آتی ہے اگر اس کا موقع اور کہیں آئے گا تو عَلِّمُونَهُنَّ تُمْ ان کو سکھاتے ہو سکھاتے ہو ان جانوروں کو شکار کھیلنا مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اس طرح جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا ہے آپ غور کریں تو اللہ تو کسی کو آگے میں ہی سکھاتا کہ یہ طریقہ ہے کتوں کے ذریعے شکار کرنے کا باز کے ذریعے شکار کرنے کا یہ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ بڑی اہم چیز ہے یہ کسی دوسرے وقت میں تفصیل میں جاؤں گا تو عرض کروں گا کہ خدا نے اس کو اپنی طرح منصوب کیا کہ ہم نے جس طرح سکھایا ہے حالانکہ میں نے جیسا عرض کیا ہے اس میں سوال ہی نہیں ہے کہ خدا آگے کسی کو سکھائے یہ کیا چیز ہے انسان کے اپنے اندر یہ صراحیتیں ہیں اس طرح کی جن سے وہ سیکھتا ہے تو اس بنیاد کو یاد رکھئے آگے چل کے بڑی کام آئے گی کہ وہ چیزیں جو انسان کے اندر رکھ بھی گئی ہیں ان کے ذریعے سے بھی جب یہ کام لیتا ہے تو کام تو انسان لیتا ہے اسے خدا اپنی طرف منصوب کرتا ہے شکاہ تو انسان کو ملتی ہے تو خدا کے بتائے ہوئے قائم کردہ قانون کے مطابق علاج سے دوائیوں سے لیکن کہا یہ گیا ہے کہ ہم تمہیں شکاہ دیتے ہیں یہ جو تیز آ جاتی ہے نا یہ تقدیر کا مسئلہ خدا دیتا ہے یہاں آتا ہے کہ رزق خدا دیتا ہے اس وقت صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے بات بڑی لمبی جوڑی ہے وہ کہ ایسی چیزیں جن کو انسان خدا کے مقرر کردہ قانون کے تابعہ یہ کچھ کرتا ہے کرتا ہے انسان خدا اسے اپنی طرف منصوب کر لے علمہ کم اللہ جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا لفنی ترجمہ یہ ہے اور یہ لفظی ترجمہ جن کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اس قدر پہ چیز دی ہیں اور اشتال پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں خدا نے کہا ہے ختم اللہ اللہ علاقلوب ہے خدا نے ان کے دلوں پر مور کر دی خدا نہیں جاں مور کر دی تو وہ کیا کریں بجائے اور پھر آگے انہیں بڑی سکت سزادی جائے گی کہا لو جا مور آب تو مور کر دی اور کہا کہ ان کو سزادی جائے گی یہ سارے اشتال پڑتے ہیں اعتراضات اٹھتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم وہ ترجمہ یہ کر لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے دوسرے مقام پہ کیا ہے دوسرے مقام پہ ہے یہ غتم اللہ کی جو بات آگئی سامنے دوسرے ہی مقام کے ہے کہ تمہارے آمال زنگ بن کر تمہارے دنوں پہ لگ جاتی ہیں اسے کہتی ہیں موریں لگنا ممہ علمکم اللہ جیسے علم الانسانہ معلم یعلم قرآن میں علمہ البیان نسبت خدا اپنی طرح کر رہا ہے ہم نے انسان کو یہ علم سکھایا ہم نے اس کو لکھنا سکھایا ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا خدا نہیں سکھایا میں نے کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مفروم اس کا یہ ہے کہ انسان کی اندر یہ صلاحیتیں ہم نے رکھ لی کہ وہ علم معاصل کر سکتا ہے سحریر کے ذریعے معاصل ضمیر بیان کر سکتا ہے زبان کے ذریعے سے بات کر سکتا ہے دوسروں سے کمیونی کی سیاہیت ہم نے اس کو دے دی اس کے معنی ہے کہ ہم نے اس کو یہ کوئی شکایا مِمَّا عَلَّمَكْمُ وَقَلُوا مِمَّا عَمْتَقْنَا عَلَيْكُم وَسْتُرُسْ مَاللَّهَ عَلَيْكُم وہ جو کچھ بھی شکار کھیل کے لائیں انہیں کھاؤ اللہ کا نام اس کے اوپر لے لیا کرو یہ وہی بات پھر وہ آگئی وَتَّقُ اللَّهُ اور پھر جامعہ جوابہ سیری بات یہ ہے تو خدا کے قوانین کی نگہ داشت کیا جائے اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ لِتَا حجیب چیز وہاں کہہ لی ارام خانے سے صاحب اٹھتا کیا وہ کہتا ہے صاحب روز دوز موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں بات ٹھیک یعنی اگر آپ خالص بھی محنت کی کمائی سے خرید کے لے ہے تیوری کے پیسے سے خرید کے لے ہے یہ کے کنٹینٹس بھی ہوئی ہیں تب ہی جسم کے اوپر ان کے اثرات بھی ہوئی ہیں کچھ فرقی دونوں میں نہیں پڑھتا یہ جو فرق پڑھتا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہو سینکھیا کھانے سے جو فرق پڑھتا ہے اس کا تو احساس پوراً ہو جاتا ہے یہ حرام کی کمائی کے کھانے سے جو اثر پڑھتا ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہو کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں احساس نہیں ہوتا اور ہوگا بھی کہیں تو بڑی دور جا کے ہوگا لیکن ہمارے قانون کی روح سے تو اس کا اثر اسی وقت مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں تو بڑی جلدی کرتے ہیں دارتوں سے بھی پوچھئے جسے یہ کہتے ہیں کہ صاحب رات اچھا بھالا سویا تھا صاحب وہ اس وقت اٹھیں ہیں تو صاحب وہ آتھ ہو گیا جب ان سے کہیے تو وہ کہتے ہیں یہ اچھا بھالا نہیں سویا تھا یہ تو دو برس پہلے سے اس کے دل کی حالت یہ ہو رہی تھی تم نے چیک اپ نہیں کرایا تمہیں اس وقت پتا چلا جب یہ بالکل ختم ہی ہو گیا غلط عامال کا اثر اسی وقت مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے محسوس نتائج ہمارے سامنے دیر میں آتے ہیں ہمارے سامنے اسی لئے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے متعلق کا بڑا سریعہ حساب ہے اسی وقت شروع کر دیتا ہے وہ تو حساب کر دیتا ہے آج اس دور میں جب یہ تکمیل دین ہوئی ہے تو یہ بات تمہارے لئے سب حلال ہے اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ حرام اور حلال کی فرز نے مرتب کا اثر ہے تمہارے لئے ان کی اتھاریٹی سب پھر ہم نے ختم کر دی ہے آج آپ کو پتا آپ کیاں کتنی فرز مرتب ہوئی ہوئی کہتا ہم نے حلال کی سب تم کرتے پھر ہو ہم حرام کرتے ہیں اللہ وقت یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اسمانے میں وہاں تھے ان کے ہاں کا کھانا بھی تمہارے لئے ہم نے جائز قرار دیں یہ کیا بات ہے معاشی تعلقات جو ہیں ان کی پہچان ایک دوسرے کے ہاں کھانے سے ہوتی ہے آپ کے ہاں کوئی ملنے والا آئے کھانے کی کوئی چیز آپ رکھئے بغیر کھائے اٹھ کے چلا جائے آپ دیکھیں ذہن میں آ جاتا ہے کہ صاحب وہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا میں اس کے گھر کا نہیں کھاؤں گا معاشرے میں یہ چیزیں پہچانتی ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ اگر کہ دین کے معاملے میں کوئی مفاہمت نہیں چاہتا معاشر کی تعلقات جو ہیں ان سے قائم رکھنا چاہتا وہ نہیں بگاڑتا یہ اہلِ کتاب جو تھے اس زمانے میں وہاں یہودی نصارہ وقت یہ چیزیں ان کے ہاں بھی حرام کی یہ جو عیسائیوں میں اب صورت کھالیا جاتا ہے یہ بات کی چیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تب قانون کوئی دیا ہی نہیں تھا آپ نے کہا تھا کہ میں شریعت موسویقی ہی تجدیل کرنے کے لئے ہیں تو یہودیوں نصارہ میں یہ چیزیں کونوں چلی آ رہی تھی حضرت آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ وہ تو بعد میں ان کا ایک فرقہ تھا جو بڑا متشدد تھا عیسائیوں کا یہودیوں کے خلاف ان کی دشمنی انتقام نفرت انتہا تک ہے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیغمبر کو پکڑ کے صدیب پہ چڑھا کہ ان کے ساتھ ان کی دشمنی کی کیا صورت ہوگی تو وہ ایک فرقہ تھا جو یہاں تک پہنچا کہ اس دشمنی کا تقاضی یہ ہے کہ جو کوئی یہودی کریں ہم اس کے خلاف کریں چنانچہ عیسائیوں کے ہاں بھی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اور ان کے ہاں عیسائی مختون ہوتے تھے خط نہ کرتے تھے یہودیوں کی طرح سور ان کے ہاں بھی حرام تھا یہودیوں کی طرح انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہم ان کے خلاف کریں گے یہ خط نہ کرتے ہیں ہم خط نہ نہیں کریں گے یہ صور حرام سمجھ دیں ہم صور کھائیں گے ہاں تو تو ان کے ہاں یہ شرن حرام چیز نہیں تھی یہ جو کہا ہے کہ ان کے ہاں کا کھانا حلال ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ معاشر کی تعلقات کی دناتا ہے پھر ان کے ہاں کا زبیہہ جو تھا آج تک بھی یہودی اپنے دین پر وہ قائم ہے شریعت پر وہ واقعی خدا کا نام لیٹا ہے زبیہ کیوں اسی لئے تو وہاں کاشر جو ہے اس کی تلاش کرتے پھرتے ہیں یورپ میں لوگ یہودیوں کے ہاں کا زبیہہ ان کے ہاں کی یہ چیز جو تھی حلال تھی یہاں سے ایک بات سمجھ دیجئے اہل کتاب کے ہاں کا کھانا حلال ہے اب اہل کتاب میں تو چونکہ عیسائی شامل ہیں تو عیسائیوں کے ہاں اگر آپ جائیں اور ان کے ہاں سور پکا ہوا ہو تو آپ کہیں گے نا سر قرآن نے کہا ہے اسے سمجھ رکھئے کہ جو حرام ہے وہ تو حرام قطعی ہے حوال ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے گھر میں پکا ہوا وہ تو اگر کوئی کعبے میں جا کے بھی نیاز دے دے تو حرام حرام ہی رہے گی تو اس لئے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں جا کے امتیاز ہی اٹھا دو کہ ان کے ہاں جو پکا ہوا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ تو حلال بہرحال ہونا چاہیے معاشیتی تعلقات کی بنا پر یہ کہا کہ ان کے ہاں کا حلال ہے آگے ہیں تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے حوال یہ پیدا ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ صاحب ان کے مطلق یہ کہنا کہ عودیوں اور عیسائیوں کے تمہارے لئے بھی حلال ہے ان کے ہاں کا کھانا وہ پوچھیں گے کہ آپ سے پوچھتا تھا انہیں ہم جہاں سے جی چاہے کھائیں جہاں سے جی چاہے نہ کھائیں تم کون ہوتے ہیں تو ہمارے مطلق یہ عزم دینے والے کے ساتھ تمہارے لئے بھی یہ حلال ہے یہ بات نہیں ہے یہ عربی زبان کا ایک قائدہ ہے یہ اس کی روح سے یہ تیزہ آتی ہے اس کے معنی یہ ہوتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ ایسے تعلقات قائم رکھیں تم سے کہ تمہارے ہاں کا کھالیہ کریں تو تم بھی ان کے ہاں کا کھا سکتے ہو بچھرتے کہ وہ حلال اور صحیح یہ ہے معنی معاشرتی تعلقات ریسپرسٹی چاہتے ہیں جن سے تم تعلقات بابستہ رکھتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ یہ تعلقات بابستہ رکھتے ہیں اس سکرے کے یہ معنی کہ اگر یہ ایسا چاہیں تو ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے بچھرتے کے حلال اور طیبہ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُمِنَاتِ یہاں وہ دوسری چیز آگئے ہیں مومن عورتیں پاک دامن ان سے مومن پاک دامن یہ یاد رکھئے یہ نہیں ہے کہ یہ محسن ہونا صرف عورت کے لیے شرط قرآن کی روح ہے مرد کے لیے بھی حفاظت ہے اسمت اسی طرح ضروری ہے جیسے عورت کے لیے یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے اور آگے آئے گی یہاں تو زمنا ہے یہ عورتیں حلال ہیں یہاں ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ خَبْلِكُمْ اور ان اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک نشاہ چاہئے ہیں صرف جائز ہے کہ اس طرح لیاں ہونا جائے ہیں یہ تنی سی ہے پرمیشن ہے اس چیز کی طرح اور وہ اس لیے مشرق سے تو قرآن نے قطن حرام قرار دیا تھا یہ لوگ بہرحال خدا کو مانتے تھے انبیاء کو مانتے تھے کتابوں کو مانتے تھے ان ماننے کے اندر ان کے ہاں اولیت خیمیاں ہو تھی یہ قریب طرح تھے یہ لوگ مسلمانوں سے ان مانوں ان کے ہاں کی عورتیں یاد رکھئے مسلمانوں کی لڑکی ان کے ہاں جائز نہیں ان کے ہاں کی لڑکیاں ان کے ہاں لانے کی اجازت صرف دی گئی تھی کہ اس گھر میں آنے سے ان کے اوپر اس گھر کا زیادہ اثر پڑ سکتا ہے اور وہ پہلے سے ہی اتنا زیادہ قریب تھی ان کے ان کے ہاں کی ان ضرورتوں کو یوں معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کی یہ چیز تھی اور ابھی یہ ارز کر دیں کہ یہ صرف پرمیصف تھی یہ چیز صرف اجازت تھی کہ اجازت تو اس کی دی گئی پہلے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کچھ معاشرتی اور سیاسی خطرات پیدا ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے اس کی روک تھام کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں یہ بات زیادہ کچھ بڑی تو انہوں نے تو بند ہی کر دیا تھا کہ وہ ضرورت جس کے مطابق مطابق یہ اجازت دی تھی وہ ضرورت بھی ہمارے ہاں نہیں رہی اور ان کی وجہ سے بہت سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں بند کر دیا گیا اب بھی اسلامی حکومت اگر آپ کے آنکھوں قائم ہوگی اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ جتنی چیزیں پرمیسید ہیں ان میں سے جس کو بھی اپنے ہاں دیکھے کہ کوئی خطرہ اس سے لاحق ہوتا ہے اسے وہ روک سکتی ہے یہ عام حکومت بھی اگر کہ وہ اسلامی نہیں اگر حلال و طیب بکرے کا گوشت ہفتے میں دو دن بند کر سکتی ہے تو اس قسم کی چیزیں جن سے اتنے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں روز سکتا میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے سے جو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکا تھا اس کے بعد اس کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی مسلمان کو تو پوچھئے لیں اس معاملے کے اندر وہ اجازتیں لیں لبنا پھردہ ہو جائے اسے تو کہیں سے گنجاش ملنی چاہیے محر ادا کرنے کے بعد محر کے متعلق میں واضح کر چکا تھا کہ یہ کیا چیز یہ کوئی بدل یا معافضہ نہیں تھا کسی چیز کا قرآن نے اسے گفت یہ کہا ہے توفہ کہا ہے اور کہا اس لیے ہے کہ وہ عورت کی قیمت مرد کے مقابل میں زیادہ وزن زیادہ رکھنا چاہتا ہے دونوں کو اس پلڑے کی اندر رکھو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں عورت کا پلڑا جھتا ہے تمہیں اس کے ساتھ کچھ اور توفتاں دینا ہوگا تاکہ تمہارا وزن برابر ہو دونے جائے یہ مقام تھا عورت کا موسنینہ بڑے عجیب الفاظ ہیں عزیز آن امان موسنینہ غیرہ مصافحینہ ولا متخضی اخبار نکاح کے لیے دو باتیں قرآن یہاں کہہ گیا ہے قرآن کا انداز یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یوں جیسے گویا میری اس مجبوری کو سامنے رکھ کے قرآن میں یہ بات کہی ہو ناصل میں بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں بات کنایتن کی جا سکتی ہے قرآن صرف عورتوں کے لیے نہیں اترا تھا پورین زانیت کے لیے تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے مسائل یہ جنسیات سے متعلق آتی ہیں قرآن میں اس نے ہر جگہ کنایتن بات شریفوں کا یہی تقاضی ہوئی ہے یہاں بھی بات کنایتن ہو کرتا ہے موسینینہ غیرہ مصافحینہ یہ نکاح میں لاؤ ان حدود اور پابندیوں کو قائم رکھنے کے لیے جو تمہیں بتائی گئی ہیں غیرہ مصافحینہ کنایہ کا لفظ ملتا نہیں ہے قرآن نے تو یہ یوں کیا ہے کیا بات ہے اس کی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا لفظ کی ترجمہ ہے محض اس معذر کو بہانے کے لیے نہیں اللہ حکمہ سب کچھ کہا گیا ہے نکاح کا مقصد بھی بتا گیا ہے غیرہ مصافحینہ محض اس سوانی جذبے کی تصمیر کے ساتھ نہیں ہے یہ اسی بات نہیں میں جو کہہ رہا ہوں اس سے نہیں بات ساری بانتی بات تو وہاں بانت رہی ہے جو وہ کہا گیا ہے مقصد یہ ہے یہ مقصد ہی نہیں ہے بہت دور بات چری جائے گیا اور پھر میں جاؤں گا یہ تعلقات کیوں ہیں نکاح کی متعلقات بڑا دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں اولاد سے کتنا بڑا اثر اس کا پڑتا ہے اس لیے اسے کو گج جا کے ٹھول و جا کے چینائیاں و جا کے ورزے و جا کے ارائیلان کرنا چاہیدہ ہے ملا متخذی اخدان چھپ چھپا کے نہیں مقاپڑا آیا رہا جی چھپ گیتے وہاں جا رہا ہے اور اس سے جو انہیویشن پیدا ہوتی ہے سائیکولوجی کے طالب میں چانیں گے یہ اس قسم کا خوحیہ رکھا ہوا جو نکاح ہوتا ہے پہ سائیکولوجی کے لیے انہیویشن پیدا ہوتی ہیں پتہ نہ چلے کسی کو کہ بیوی ہے ہمارے ہاں دفتروں میں ایک بیچلر کوارٹر ملا کرتے تھے جو اپنی بیویوں بچوں کو ساتھ نہ رکھیں ڈلیلی کی بات ہے وہ کبھی کبھی ہرہ ایک یار ہوتا تھا اور رہ نہیں سی سکتا وہ بیوی کو لے آسا تھا کسی نے شغیط کر دی وہ انگریز تھا آسنر اس سے اس نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی بیوی کو لے آئے ہو کہنے کے لیے نہیں ساتھ کہنے کے لیے وہ عورت تو آئے گا کہنے کے لیے ہو تو میرے چاچے تھی پہن رہا تھا تھی پہنے تو چاچے تھی تھی پہنے لے آئے ہوئے تھا چاچے تھی پہنے ہونے تھا یہ نہیں ہے یہ ایک قانونی چیز ہے اس کا اعلان ہونا ہے مقصد اس کا ہے غیرہ مسافحین اور یہ بھی چیز نہیں ہے کہ تم چھپے چھپائے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں اس کے معنی ہے یہ بدماشی ہے کہ نہیں ہیں بلکہ یہ چیز کہ اس طرح سے تم پر نقابی کیوں نہ کر کے رکھو معاشرے میں اس کا اعلان نہ ہو پتہ نہ ہو تمہارے تعلقاتی ہیں جیسا میں نے عرض کیا ہے بچوں کی اوپر اس کا کتنا بڑا سر پڑھ اور یہ ایک چیز ہے قرآن نے جس کے لیے دیکھئے کتنی دور رس نگاہ جا رہی ہے قرآن جو جائے کیوں نا کبیر اور علیم کا ہے آپ نے نہ مندہ کوری یا نہ بیوی بچے نے اجمدہ گاندہ ہے گا قرآن کا بیوی کے جمع جتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہو اتنے ہی اس کے حقوق ہو جاتی ہیں برابر برابر ہو تم دونوں لیکن کہا ہے کہ مرد کا ایک درجہ جو ہے یہ جو اتنا ٹکڑا جو ہے نا آیت کا چیز کر جاتا ہے کہ جی دیکھو قرآن نے کیا ہے یہ بلاندہ درجہ کیا ہے وہیں وہاں لکھا ہوا کہ بیوگی کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں عورت کو تو عدد کی مدت پوری کرنی پڑتی ہے دوسری خوابی کی مرد کو یہ نہیں پوری کرنی پڑتی بھا یہ ہے جس میں مرد کو فاقیت آصل ہے فاقیت ملالہ پر نہیں لیکن قرآن ہے صاحب جب یہ اس نے کہا ہے نا کہ مسابی ہیں ان دونوں کے حقوق تو یہاں ذرا سا بھی ایک درجہ بلاند تھا کہا کہ اس معاملے کے اندر یقینا مرد کو ذرا سی فاقیت آصل ہے تم دیکھو کہ کہ فاقیت آصل ہے اس سے یہ نہ کہہ دینا کہ علامیہ رہی کار گیا ہے گا کیونکہ علامیہ تو میاں ہے نا بیوی نہیں نا علامیہ یہ بات نہیں کہا یہ اس لیے کہ اس کے بعد اس چیز کی تحقیق اور یقینی طور پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ وہ عورت حمل سے تو نہیں کیونکہ اس کا اثر ہونے والے بچے کی اوپر قانونم پڑے گا اس لیے اتنی مدد جس میں یہ چیز نمائع ہو جاتی ہے کہ پریگننسی ہے یا نہیں اتنی مدد کے لیے عورت کو انتظار کرنے کرے گا وہ آنے والے بچے کے حقوق کی نگے داشت نہیں کرتے جس کی یہ کیفیت ہے وہ اس کی اجازت دے گا کہ چھپے ہوئے کہیں نکاح کر رکھا ہوا ہو ایک قراطی میں ایک لاہور میں ایک عبت آباد میں وہ بات اور مپتہ ہی نہ چلے اس کا بڑے بڑے کوشش سے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے ولا متخبی یہ چیزیں کتنی اہم ہیں بظاہر تو یوں نہیں آئیلی زندگی کے قوانین وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْإِيمَانِ یاد رکھو جو ایمان کے بعد ایسے کفر اختیار کرتا ہے یہ کفر ہے فَقَدْ حَبِتْ عَمَلَهُ باقی جتنے بھی عمال کرے گا کننہی نمازی روزگار پر حضار کیوں نہ ہوں کہہ لے کہ سب رائے گاں گے سب اس کے اللہ اپنے سب رائے گاں گے اور ہمارے ہاں کے عرباب شریعت جو بہت بڑے تابند ہیں اپنی کانوں سے سونا نہیں ایسی جگہ وہاں رہتے تھے دلی میں سامنے تھا نام نہیں لینا چاہتا مرہوم ہو جائے بہت بڑے دلی کے جید عالم دیتے کدر ہم درستے تین چار بیویاں تھی ان میں سے ایک یہاں بھی تھی بیوی بیمات تھی والا وہاں سے بڑی خفگی میں نکلتے ہوئے وہاں دروازے پہ آکے اللہ کے یہ اس سے کہہ رہے تھے اور میں ادھر سے جا رہا تھا اس سے کہہ رہے تھے کہ نکاح نامے کی شرائط حقہ کے ماتات نان و نفقہ تو میرے ذمہ آتا ہے بیماریوں کا علاج میرے ذمہ نہیں آتا ہے سریعت حقہ کے ماتات کیوں کہ اس نکاح نامے میں نان و نفقہ لکھا ہوا ہوئے یہ فرما رہے تھا قرآن کہتا ہے من یقفر بالیمان ان معاملات میں جو ان چیزوں سے انکار کرتا ہے فقط حبت عملہو جتنے اور عمال کرتا ہے سب رائے گا چلے گا رائے گا گئے و ہوا فی الاخرت من الخاسرین دیکھ رہے گا کہ آخرت میں کس قدر نقصان اٹھانے والا ہے آئلی زندگی کے متعلق عزیزان امان کسی اہمیت حاصل ہے گیارہ بچ گئے اور بات بھی